بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم سبق نمبر چھے کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور ہم آج قوائد کو دیکھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلاتِ تعلم یعنی سلوز کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو پہچاند سکے چلتے ہیں سبق کی جانب آج ہم گرائمر یعنی قوائد کے حصے میں اعراب اور تلفز کا آپس میں تعلق پڑھیں گے یاد رکھئے کہ کسی بھی لفظ کے معنی اس کے اعراب سے بدل جاتے ہیں اور اعراب کسے کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش تشدید مد اور جزم بغیرہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے علم جس میں آئین کی نیچے زیر لام اور میم پر جزم موجود ہے اور اس کے حروف کون کون سے ہیں آئین لام اور میم یہی تن حروف عالم کے بھی ہیں یعنی آئین لام اور میم لیکن اس میں آئین پر زبر لام پر زبر اور میم پر جزم موجود ہے یعنی یہاں پر بھی آئین لام اور میم اور اس لفظ میں بھی آئین لام اور میم موجود ہیں لیکن ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے علم کا مطلب ہے تعلیم اور عالم کا مطلب ہے جھنڈا باوجود یہ کہ ان دونوں کے حروف ایک جیسے ہیں ان دونوں کا معنی الگ الگ کیوں ہے اس کی وجہ ہے اعراب یعنی زبر زیر اور پیش کا الگ الگ ہونا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کسی لفظ پر اور کسی لفظ کے حروف پر اعراب تبدیل ہو جائے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اردو میں کسی بھی لفظ کو صحیح انداز صحیح تلفز سے پڑھنے کے لیے ان الفاظ یا ان حروف کی علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے یہ ہے فائدہ اور یہ ہے وجہ اعراب کے معلوم ہونے کی چلتے ہیں کتاب کی جانب اردو زبان کو صحیح انداز میں پڑھنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کے حروف پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں ان علامات کو اعراب کہتے ہیں یعنی اعراب کیسے کہتے ہیں الفاظ کے حروف پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں ان علامات کو کہتے ہیں اعراب جیسے زبر زیر پیش تشدید مد اور جزم وغیرہ بعض الفاظ کی املا ایک جیسے ہوتی ہے یعنی ان کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ان علامات کے استعمال کے بعد ان کے معنی بدل جاتے ہیں جیسے علم کا مطلب ہے تعلیم اور عالم کا مطلب ہے جھنڈا یہ تو زبر زیر اور پیش کی بات تی اس کے بعد آتی ہے تشدید اور یہ اس کی علامت ہے شد یعنی تشدید کی علامت اگر کسی لفظ کے حرف پر ہو تو اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے یعنی جہاں پر بھی شد کا استعمال ہو اس حرف کو آپ دو مرتبہ پڑھیں گے جیسے اس کی آسان سی مثال ہے بلی 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 کے اگر حروف الگ الگ کیے جائیں تو اس میں بے لام لام اور چھوٹی یہ بل لی یہاں پر لام دو مرتبہ موجود ہے اس لئے ہم نے یہاں پر شد لگا دی ایک مرتبہ لام لکھا اور اس کے اوپر شد لگا لی اسی طرح کتاب میں جو مثال دی گئی ہے وہ ہے نکم می یہاں شد کی علامت کہاں پر ہے میم پر یہاں میم پر تشدید ہے اس لئے میم کو دو بار پڑھیں گے جیسے نکم می اگلی علامت ہے مد مد کی علامت یعنی جو علیف مدہ پر ہوتی ہے مد کی علامت عموماً علیف کی آواز کو لمبا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی جتنی علیف کی آواز ہوتی ہے مد کے علامت کے بعد وہ آواز اور لمبی ہو جاتی ہے اور مد سے علیف کی آواز تقریباً دگنی یعنی دو گناہ ہو جاتی ہے جیسے آگ آم آنک آدمی آنچل اور آدھا وغیرہ اس کے بعد اگلی علامت ہے اور آخری علامت ہے جزم جس کی علامت ڈال کی طرح ہوتی ہے جزم لگانے سے حرف کی آواز ساکن ہو جاتی ہے اور جس حرف پر جزم ہو وہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے یعنی جس حرف پر جزم ہو ہم اس حرف کو اس سے پہلے والے حرف اور اس کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں مثلاً درخت درخت یہاں پر خے کے اوپر کیا ہے جزم تو ہم نے اس خے کو اس سے پہلے والے حرف یعنی رے اور اس کی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھا درخت اسی طرح عاقل اور پست وغیرہ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے زبر زیر پیش تشدید یعنی شد مد اور جزم سے الفاظ حروف اور ان کی آواز میں فرق ہوتا ہے اب جلتے ہیں کچھ سوالات کی جانب اور ان سوالات کے ذریعے سے ہم ان اعراب کو مزید اچھی طرح سیکھ نے کی کوشش کرتے ہیں سوال نمبر سات کا پہلا جز ہے درزیل میں سے کون سی علامت جزم ہے یہ علامت یہ یا یہ علامت یا یہ ان چاروں میں سے کون سی علامت جزم ہے درست جواب ہے یہ اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ علامت جزم تقریبا دال کی شکل میں ہوتی ہے سوال نمبر دو ہے درزیل میں سے کون سی علامت تشدید ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ علامت تشدید اس لیے کہ یہ زبر یا زیر کی علامت ہے یہ پیش کی علامت ہے اور یہ علامت جزم ہے جیسے اس سے پہلے والے سوال میں ہم نے دیکھا سوال نمبر تین ہے درست تلفظ والا لفظ کون سا ہے عقل 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 یا عقل درست جواب ہے عقل عقل لفظ نہیں ہے بلکہ درست تلفظ ہے عقل یعنی آئین پر زبر اور قاف پر جزم سوال نمبر چار ہے درست تلفظ والے لفظ کا انتخاب کریں غربت غربت غریبت یا غربت درست تلفظ والا لفظ ہے غربت یعنی غین پر پیش رے پر جزم بے پر زبر اور تے پر بھی جزم غربت اور آخری سوال ہے کون سی علامت لگانے سے علف کی آواز دگنی ہو جاتی ہے ہم نے آج کے سبب میں پڑھا کہ مت کی علامت لگانے سے علف کی آواز دگنی ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں سمر پیک میں آپ کے لیے کون سا گھر کا کام موجود ہے اعراب یعنی زیر زبر پیش کی تبدیلی سے لفظ کی ادائی اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی زبر زیر اور پیش سے صرف اس کی ادائی یعنی بولنے کا طریقہ ہی نہیں بلکہ اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے زیر میں دیئے گئے الفاظ کو درست تلفز سے پڑھیں اور ان کے معنی لکھیں جیسے مثال کے طور پر پل اس کا معنی ہے لمحہ اور پل اسی پے پہ جب ہم نے پیش لگائی تو یہ بن گیا پل اس کا معنی ہے بند یا پشتہ عالم اور عالم پتہ اور پتہ سحر اور سحر جلا اور جلا جرم اور جرم آپ نے ان سب الفاظ کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہے سمر پیک کا اگلا سوال بھی بہت آسان ہے جو کہ آپ بہت جلدی ہی کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہے سر کا معنی ہے جسم کا حصہ سر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے راک گانا ساز یا رنگ سوال نمبر دو ہے نت اور نت کے معنی بترتیب یہ ہے آلہ موسیقی اور چھپانے والا فوج اور وجود دور اور ہمیشہ چڑائی اور درخواست سوال نمبر تین ہے لفظ احد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ کی یکتہ اور ایک ہونے کو ظاہر کرتا ہے لفظ احد کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ان چار میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے سوال نمبر چار ہے دم بمانہ سانس استعمال ہوتا ہے دم کے معنی کیا ہے یہ بہت آسان سوال اور آخری سوال ہے لفظ دھن اعراب کی تبدیلی کے بعد بن جاتا ہے دھن 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 یا دوہن سمر پیک میں اگلا گھر کا کام لغت سے پانچ ایسے الفاظ اور ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں جو محض اعراب کی تبدیلی سے سننے بولنے اور لکھنے پڑھنے میں مختلف ہو اور ان کے معنی بھی مختلف ہو جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو پل اور پل عالم اور عالم وغیرہ وغیرہ الفاظ بتائے جن کے اعراب پر تبدیلی سے ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ایسے ہی آپ نے پانچ الفاظ اور ان کے معنی لکھنے ہیں جن پر اعراب کی تبدیلی سے سننے بولنے لکھنے اور پڑھنے میں فرق آتا ہو